موسیقی اپنی پارٹی بی جے پی کو جیتانے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں اور پھر چوبیس نومبر جمعہ کی رات کو شہر ایدرابت کے مختلف مخامات جیشہ کے سیری لنگ امپلی امبر پیٹ وغیرہ پر روڈ شو کو مناخت کیا تھا اس سے پہلے انہوں نے آرمور میں ایک الیکشن ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ان جملوں کا استعمال کیا اور کہا کہ اگر تلنگانہ میں بی جے پی کی حکمت آگئی تو سمجھو کہ چیف مینسٹر کیسی آر اور ان کی بیٹی کے قویتہ کے علاوہ بیٹے کیٹی آر کے سکیمز کا بھانڈا پھوڑ کر انہیں جل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا جائے گا کیونکہ کیسی آر اور ان کی بیٹی قویتہ کے علاوہ بیٹا کیٹی آر کئی سارے سکیمز میں ملوث ہے اور بی آر ایس پارٹی کرپشنوں کا کینگ ہے اور اب تک یہ لوگ تلنگانہ کی عوام کو بے خوب بناتے ہوئے آ رہے ہیں سنٹرل ہوم مینسٹر رمیس شاہ نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ تلنگانہ میں بی جے پی کی گورنمنٹ بنتی ہے تو پھر بی سی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے شخص کو یہاں کا چیف نیسٹر بنایا جائے گا جس پر ایک بات کہنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ یہاں تلنگانہ میں فیلحال بی جے پی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے ایٹالا راجندر کے بی آر ایس سے بی جے پی میں آنے کے بعد ہی ایمیل ایس کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے نہیں تو اس سے پہلے تک بھی بی جے پی کے پاس ایک لوٹا ملون ایمیل تھا ایٹالا راجندر اور پھر دباکہ کے ایڈوکیٹ رگھونندن راو کامیاب ہونے کے بعد سے بی جے پی کے پاس تین ایمیل سوئے اس کے باوجود شاہ صاحب یہاں بی جے پی کی گورنمنٹ خائم کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں جن کے الفاظ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ملپا کی کھیر ہے جو آرہا انہیں پی لے کے چلا جا رہا کئی کو بولے تو پہلے ایچ یہاں تلنگانہ میں بی آر ایس کا کانگریس سے دبا کے فائٹ چل رہا اگر شاہ صاحب کی جگہ پھر بھی راہل گاندی بولتے تو یہ جملہ چلتا تھا کیونکہ یہاں تلنگانہ میں کانگریس کا تو بھی بول بالا ہے اور پھر ریون تریٹی کی لیڈرشپ میں دبا کے کانگریس پارٹی کے چرچے چل رہے ہیں اور ان کی تو بھی گورنمنٹ بننے کے چانسس نظر آ رہے ہیں پھر بھی اس پر آپ سب کا کیا کہنا ہے کامنٹ باکش میں ضرور جواب دینا